الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغرن المحجلین وآله الضیبین الطاہرین با صحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَارَاتِ بَالْأَرْضِ بَالْجِبَابِ فَأَبَيْنَ اَنْ يُحْمِلْ لَهَا بَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرٌ وَأَمِرٌ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا قُلْ لَنْ دَبَادْنَ الْفَرِي سَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِيَا رُسُولُ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ سَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِيَا شَفِيئًا الْمُذْنِبِيينَ وَعَلَى آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اللَّهَ رَبُ الْعِزَدِي حَمْدُ وَسَنَاتُ وَبَادْ دُرُودُ وَسَلَامُ سَبَارْگَهِ سَيَّدِيَدِيَا مَحْبُلِ شافی روزِ جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدارِ بدحا سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ وضمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مرتفع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارت وسلم عدبات واجبُ لِتِرَامُ وَمُتِرَمُ عُلَمَاءِ كِرَامُ بانیان معفلِ موزدینِ علاقہ مہمانہ نے گرامی زی احتشاب حاضرین و سامین کرام عجدہ اپنگیزہ امتِمہ وسلسلِ سلانہ محفلِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی صلی اللہ نور کی برسات عابدِ اس علاقہ شہرِ جڑمالہ درینِ قات پذیرِ میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس معفل مبارکہ دے بارنی انتہائی موضوع دموترم میرے بڑے عزیز بھائی دوست جنابی بھائی محمد عاصف صاحب جنابی برادرم محمد کاشف صاحب اتمام اہل خانہ جنہاں اس معفل مبارکہ دے احتمام فرمایا میں نو بابنو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیردہ موقع میں اثر فرمایا آجوکہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شب مبارکہ دیئے صدقہ آجدی رات تقدس دا اللہ میری اور راپا بابدی آجدی رات خبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے بھائی محمد عاصف صاحب میرا پیار بس ہم ایک دو سال نمہ نمہ مگر اس بندے میں اپنے خبول اور محبت دینا ریقین کرو منہ نٹ لیا انتہائی باخلاغ اتھے بھی ملے بڑی ہیں محبتان دی اظہار منہ نوکہ دے ساں ساڑی مافت لیا ہوگی تھی یاد ہی کرو گا اکثر جدو جملہ بول دینے تھی میں یاد ہی کر دا رہنا مگر آج منہ پتا لگ گیا واقعی میں یاد ہی کرنگا ماشاءاللہ بہت خود صورت احتمار مبیفاق پہ ملے شدید ادا علامہ نوپنے آنکھ ادھے ملاد اینج ہی منہونا چاہیدارے قرب و جوار تو تسی بھی تشریف لکھی آئے میرے انتہائی محسن میرے بہت عزیز جناب چودری صلاح الدین صاحب ہائی کورٹ لاہور تو تشریف لکھی آئے یہ ندی والدہ دا چند روز کبر انتقال ہوئے نبی پاک دی امیدہ صدقال یہ ندی والدہ دے در جاتی بلدی فرمائے اللہ نانو جنت الفردوسی چالا مکہ بلدی فرمائے میں دیکھ رہاں ماشاءاللہ شادرہ تو درو نزدیک تو ماشاءاللہ فیاد شاہد صاحب اپنے نوجوان دوستانوں لے کہ کافل یعنی شاکل جنبی علامہ محمد عاصف حسی صاحب اپنا آئی جان کافل اللہ کی تشریف لکھی نبی پاک دی جوڑے پاکندہ صدقات اللہ ہر قدم تیرے کے اندے دخیرے نصیف فرمائے پھنڈی جی ہوا پہ چل دیئے اللہ کرے میری پوڑی آواز مدینہ لے جائے آکھیں مدینہ دیا اکھی ویخ کے آئی ہیں ادی رات دو رات گزرگی یا تیرے غلام وجہ بھی بیا کے تیرے راہوں آڑی کے جا رہے ہیں میں انتظام بے کے بھی خوش ہوا تو اڑا ذوک دے کے بھی بڑا خوش ہویا عاصف صاحب نے منو بہت لبیاں تقریریں لے کے دے دیتی ہیں کہ سامنو ساریوں سنا کے جو سارا کچھ میں ہی سنایا کہ انہ دی محبتیں میرے نہ لے اس قدر منو کہہ رہے ہیں سامنو کہ آج دن چڑھا دیو زندگی چچھ پہنی بارے میں گھڑی پہنی نہیں میں بھی ٹائم نہیں ویکھنا آج آج میں بھی انشاءاللہ کوشش کرنگا توڑے ذوک دے ہی گفتگو ہو جائے اللہ رب بولیزہ توڑی ہیں جوانیاں نو ہمیشہ بے داغ دے پکیزہ رکھئے شیطان آج کدھرے بیٹھ کے روندہ ضرور ہو گئے گا کہ ورس ایپ فیس بک انٹرنیٹ کیبل جیسی ہیں پر محمد نو قرآن در ناشائی نہیں پہ اترتا آج ابھی ساری ساری رات بیٹھ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سن دے یقین کرو سارے شام تو ہونتا کہ اس معافل جو دوسران جتنے سانس لینے سارے ثواب لکھے گئے بڑی خوشبخت اجدی رات ساڑے واسطے اسی خوشبختان کے رات ایک مرکبہ پھر ذکر مصطفیٰ جو گزر گئی نبی پاک دے شبہ میراج دا صدقہ اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرمائے مبارک بات دینا میں انہ دونہ برادرانوں اور انہ دے والد برامینوں انہ دے تمام معاملینوں اللہ کرے اے ویڑے تے بنے رہے تے ڈیرے نبی پاک دے تے اما حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ امیشہ اسے ترش آتے عباد رہے منہ انہ نے انوان دیتا ہے کہ سانو آج والدین دی فرما بردانی بھی سناو مین موضوع عشق رسول نبی پاک دا وسیل ویسال پاک سیدہ زارہ پاک دا وسیل ویسال پاک کافی سارے موضوعات ہیں میں انشاءاللہ والعزیز انہ سارے دی اپنے وقت دے اندر رہ کے گفتگو ارز کرنگا قرآن مجید فرقہ نے حمید دی بڑی معروف ایت مبارکت علاویت کی تھی رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا فرمایا اصحاب نے امانت انو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں اس امانت الہی دبوج اٹھاون تو انکار کر دیتا اور صرف انکار ہی نہیں کی تب فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اِدْ دَرْگِ اللہ نے اشارت فرمایا وَحَامَلَهَا الْإِنسَانِ انسان نے اس اللہ دی امانت دبوج اٹھا لیا مفسرین فرما دلیا کہ اکیڑی امانت جنو زمین آسمان تے پہاڑ تے نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا بعد مفسرین نے فرمایا کہ او اللہ دی عبادت دی امانت سی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری عبادت دی امانت دبوج اٹھاؤ گے انہاں نے عرض کی تیالہ یہ اٹھا لیا تے عطا کی کرے گا اللہ نے فرمایا کہ جنہیں فرما برداری کرن گئے نواز تے جنت نظار تے یارنے جنہیں نافرمانی کرن گئے نواز تے دودخت انگار تے یارنے اللہ نے اشارت فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا زمین آسمان تے پہاڑ در گئے خالق نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ انسان نے اوہ امانت اٹھا لی علامہ قاضی صلی اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ تفسیر مظہری دے در فرما دنی کہ اگر اوہ امانت اعبادت سی اگر اوہ امانت نے صرف انسان نے اٹھایا تھے پھر جاہی داتے اسی کہ صرف انسان ہی عبادت کرنا مگر وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لُقَ فرشتے بھی اللہ تے عبادت کر رہے ہیں زمین تے آسمان تے ذرہ ذرہ عبادت کر رہے ہیں ملوم ہوندہ کہ اوہ امانت کوئی ہو رہے ہیں جنہی کلے انسان نے اٹھایا تھا آپ بھی اپنے سوال تا جواب دے کے ارشاد فرما دیں کہ اصل جو عشق دی امانت سے ہے عشق دی امانت سے ہے اللہ نے ازاد دہاڑے فرمایا ہے زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میرے عشق دی امانت ابوجھ اٹھاؤ گے انہانِ ارشکتی یاللہ ساتھو تیرے عشق دی امانت ابوجھ نہیں چکیا جانا اور فیل آدم علیہ السلام دے روح بولی تے ارشکتی کوئی نہیں چکدہ تے اجازت دے میں کہ میں عشق دا پاک چکلوں اللہ نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑا تو نہیں اٹھایا گیا تو کی میں اٹھاوے گا تو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے فرما کہ اونٹ مستیہ ہوئے تھے ایک مندی بجائے دو مند پار چک جانا آدم علیہ السلام پہ ادھے جمال دی اجدی مستی چھاگی کہ آپ نے پار والے رکھ جائی نہیں اکھا جا چکان والا ایڈس سونے تو جو چکا ہوئے گا میں چکلوں گا اللہ نے فرمایا کہ عشق دا بودھے چکلوں گا ارز کیتی یاللہ چکیا نہیں جانا پر یہ دو چکا میں پھر میں چکلوں گا ایڈا ہی رنگ اللہ نے قرآن مجیدی کے سائط مبارکہ جو بیانو فرمایا انہوں نے پڑا قرآن دے لیا چل اللہ عشق دیوا دیئے یہ تسانی جو سباناللہ فرمانی سی بھائی آصف نے دا دے منہوں فون کر دے دے میں فون تے تقریر سنا دے دا اسی بھی منہوں کو سباناللہ دا میسیج کر دے دے میرا سفر باچتا اما ہونو فیصل آبادو تقریر کر رہے گا کہا رہا بہت بڑا ہی جتے بازی اوڑا میں نے یقین کر رہی نہیں سباناللہ دیتی میرا پورا ہفتہ گزارا ہو جانا ہے کہ دے تسی سباناللہ والا کھو تے میرا کو مہینہ سوکھا گزر جاوے گا تے اسٹیج والے انہوں تے میکھا مانگا کہ بھائی آصف صاحب اگلے والی گروزائیاں شاہیاں دا بھی اتضام کر دے نرام فرمایا کر تے گری سباناللہ بولنی ہوتی ہے تے جے نہیں تے تو انہوں بھی لگ دا کہ مابوح تے سانجھا یہ سارے اندر پھر تسے بھی بولو سارے سباناللہ حالے علمت علش کے مصطفیٰ دی کلی تک لے کے چلے ہیں جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہیں اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سباناللہ یا اللہ جڑا اس تو کچھا بولینا اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہونے جڑا اس تو کچھا بولے نمزان شریف چاہ اپنے ابونا لمرہ کر کے آوے ہونے جڑا اس تو کچھا بولے اجرات سوئے تے خواب چے کملی والا آوے میراج تے جان والا تیرا کی جان دا جڑا اس تو کچھا بولے آجو نمافل چیدیدار کراوا نہ آجا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون کامیں تھے کر رکھا جب یہ میرا بڑا لادلہ جبیروں نے میں نے پورا سال اللہ مہ دینا ہے کہ میں تواڑے پیچھے پڑ گیا بڑی اندور میں حفظا جنگیا لوگا کو لینی سبحان اللہ کرواندے ہوتے میرے بندے تواڑے کلو بولے ہی نہیں روند نہ مارو تے کچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجاء برمائی اللہ وردن الامان تعلیل سماوات والعرض والعباد فعبین ای احمل لہا وعصف احمل لہا وحمل اللہ 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 symptom اللہ موسیقی 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 سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ موسیقی موسیقی فریشتیا نو سجدیں نا کراما اے بینو رب کون آکھے چلیئے پیرے ماہو دے دربار اٹھے سننی مانا پتر بولیں سبحان اللہ ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ مولانا روم فرماد نے دو تلوارا ہوں دی یعنی ایک ہوں دی یہ لوحے دی تلوار تھے ایک ہوں دی یہ عشق دی تلوار فرماد نے جتھے لوحے دی تلوار چال جاوے ایک نو دو کر دے دی مر جتھے عشق دی تلوار چال جاوے دو نو ایک کر دے دکھے مطعنو دی گل سنا من لگا جڑی تلوار دو نو ایک کر دے دی وہ عشق کیے آریفان دے سلطان دے سلطان توڑ دے رکھ دے دا آپی رضا فرمادرے آشک آشک ہوئے تو عشق سمائے دن رکھی باغے پہارا اوہ ساسا بڑیاں کے ہزار اناوں میں کر جانی باغے پہارا اوہ منصور جائے لے چک سولیم جارے جیدے فاقی میں کھنے اسرارا اوہ سر سجدیاں میں نچو کیے لے باغے پہاراں پہارے کا پیر جائے لے ہزاراں لبائیں 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 ، لبائیں 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 پیرے باہو فرمادنے آشک ہوں میں عشق کبامیں تا دل رکھی وانگ پہاراں عشق نصر کھانا سمجھی دل رکھی وانگ پہارا یہ قتل گئے الہت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا دل رکھی وانگ پہارا دل رکھی وانگ پہارا دل رکھی گا عشق دی شب تو پہلی وجہ ہوں دی یہ حسن اگر میں ایک ایک وجہ عرض کر رہا میں شمار وجوہات علماء صوفیان بیان کرمائیں عشق دی پہلی وجہ سارے انہیں حسن بیان کی تھی کہ کسیدہ حسن ویغ کے عشق ہو جانا ہے اور حضرت یوسف کے زلیخہ دل کیسا قرآنی چکہ بائے کہ حسن ویغ کے عشق ہو جانا ہے آج میں حسن دی اس عشق دی گل کرنے لگا ایڈا حسن اللہ نے دیتا کہ بنانوالا بھی سامنے بٹھا کہ شبہ میراج پہ کہن دے تیری قسم میں تیرے ورگہ سونوں میں بنایا ہی کوئی آج میں اس حسن دا پہلے تذکرہ چھڑا حسن ہو بھی تے عشق آ جا دے تے حسن انجدہ ہو بھی کہ بنانوالا آنکھیں تیرے ورگہ بنایا کونی تے پھر مکہ دی باتی یہ تے حسن اپنی باتی چو بیٹھا ہے عشق قدے حبشاہ چو بلال بن کے آ رہے قدے کرن چو اویس بن کے آ رہے قدے فارس چو سلمان بن کے آ رہے قدے روم چو سوہیب بن کے آ رہے عشق قدے ابو بکر قدے عمر قدے عمر قدے عثمان تے قدے علی تے قدے بلال قدے تلہا قدے زبیر تے قدے ابو حریرہ بن کے نا تے یار دی گلی دا تواف کرن آ رہے تے حسن اپنی گلی چو بیٹھا ہے عشق چال چال کے حسن دی نگلی دا تواف کرن آ رہے آئیے میں تھوڑا جب ہون عشق دی وادی چلے چلنا میں دو آسکاندہ ذکر کر رہا ہوں ایک عوضہ جنہیں بیر کے عشق کی تے ایک عوضہ جنہیں حسن وکھیا بھی میں دو آسکاندہ ذکر جن سالہ ساری بیعت بات تو سمیٹ لائنی گی جتو آئین کملی والے ہجر کر کے مدینہ تے کیا بات حضور علیہ السلام مسئل نبی شریف بنائی تے اتوسان دے ہاتھ گاؤں جائے چکہ دے بیچے وکھیا ہوئے گا سارے پیڑ دے گاؤں دے بچے آکے اس درخت دے سائے تھے لے کھیل دینے بین ہی ممکن ہے بلہ تشویح کہہ رہے ہیں ہو سکتا کو مسئل نبی دے بار بھی یہ جو کھلا دے میدان سارے مدینہ دے بچے آکے کھیل دینے بچے جنہیں مسئل نبی دے بار کھیل دینے ان جو کرنے خوش بخت بچے ہونگے جنہیں پہتے ہیں نہیں تھے پانجواب تھے روز محمد نوے اخدے ہونگے انہا بچے آنال میری سرکار دا بڑا پیار ہے دے سرکار دو انہا بچے آنال بڑا پیار ہے نمات پڑ کے نکلنا دے میرے نبی کدھ کدھ فرمانا بچے کتارہ بنا لو بچے کتارہ بنانیا دے سرکار دے دور لگا دے نہیں دے میرے نبی فرمانا جڑا بچہ میں محمد نو پہلے ہاتھ لگاوے گا میں انہوں اینیوں کھجورہ دے وانگا بچے آنال دور کے میرے نبی نو لپڑ جانا کسے سرکار دے دامنال کسے حضور دی انہوں نے جب پھا کسے نے سرکار دے کدھ آتے چڑ جانا یا کسے حضور دے لٹا کے اوپر لیٹ جانا میں انہوں سچی رسے آجے وہ جڑا نبی لوگان دے پترانہ لینا پیار کردہ اور نبی علی دے پترانہ کنہ کو پیار کردہ ہوئے گا اور نبی نو زہرہ دے پترانہ کنہ کو پیار ہوئے گا اور نہ بچے آنال دے سینے جو ماما نے عجیب اس کے رسول پیدا کیتا عجیب اس کے رسول ایک دن میرے نبی نماز پڑھے تھے بچہ قریب آکے نہ انہیں بھی نماز نیت کر لیتا میرے آنکھا نے بچے نو پکڑ کے برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے حضور نماز پڑھ دے پھر برابر کتا بچہ پھر پیچھے پھر برابر کتا بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے نبی پاک نے فرمایا بچے جڑا جواب دیتا رات نکد ستیاں بھی یاد آیا ترپ جایا کروگے ہاتھ جوڑ کے نکے نکے بچہ کیا لگا کب لیوالیا میں تیرے برابر کیویں کھڑا ہوما امی نے تے دسے آئے کہ میراج دی رات تیرے برابر کوئی نبی بھی نہیں سے کھلو تا کہ آونا ماما نے بچے ہندے سینے چشک رسول پیدا کی تازیل نوجوانوں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ روک اللہ تعالی سارے نواز بیٹھے رو 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 اگل لگی میں تو نہیں تلا دیتی تاکہ تسیہ حل چلنا پچھاو بیٹھے رو موسیقی 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 فتح مکہ دا دے ہڑا کاشف صاحب تھے ایک کافرہ مائی دے مکام دے دیوارنا ڈیک لگا کے میرے نبی گلی چک صحابینا گلہ کر رہے علامہ سفوری رحمت اللہ علیہ فرمادے نے اندر مائی دے کنج حضور دی آباد گئی مائی دے خیال آیا آواز بڑی سونی گئے بندہ کنوں کو سونا ہوئے گا مائی دے دیوار دے کھڑکی کھولی گردن باہر رکال کے گلی چھو بکھیا مائی دے نگاہ سرکار دے چہرے دے پھائے گئی مائی نے کھڑکی بند کی تھی دور لگا دیتی کہہ لگئے تے محمد سونیا نوید کے لوگا دے ایمان بدل جاندے نیم مائی نے کھڑکی بند کی تھی اللہ فرما جیبرین مائی روم جلنات دیری عرض کی تھی اللہ نے تیرا مہیوے کے کھڑکی بند کر لئی ہے اللہ نے فرما کیا انہیں دیوار کھڑکی بند کی تھی مہد دے دیا کھڑکی بند کی تھی آنے عد کی تھی آلہِ نا کرم کے امپیا کرنائے اللہ نے فرما کیونہ کرم کرنہ اوہ دی دیوار دھولا کے میرا یاد کھلو تا اوہ دیوار اوہ کملی والا لال ہے اوہ تجاوے جنت تجاوے اے تجاوے سینہ جی کملی والا بس دعوے اوہ دو دخ چکی میں جا ساکتا میرے نبی دیوار نہ ٹیک لگا کے گلی جو بیٹھ کے بچے پہ کھیل دے اے آج بچے آواز نے پیغام لے جائے ہو صرف مافت نعرے لگا کے سبان اللہ کہہ کے نہیں جانا کچھ لے کے بھی جانا بچے کھیل دے میرے آقا بیٹھ کے ایک صحابی گزرے ویکھا میرا پتر پہ کھیل دے بچے انہوں کہہ لگے چل گھر حضور فرمایا کھیل دے اے آج بچے ہولا بولو بار آواز نہیں جانا چاہیے اے ہاتھ نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہیدی نہ ہو جائے شہابی چلے گئے دوپیر بیلے گزرے تے دیکھے سرکار بھی بیٹھے تے بچے بھی کھیل دے اپنے بچے انہوں کہہ لگے چل سبانہ کھیل دے چل حضور فرمایا کھیل دے صحابی چلے گئے شام میں لے آئے تھے بیکیا حضور بھی بیٹھے تھے بچے بھی کھیل دے پتر وال جان تو پہلے خیال آیا بیکھا ماہی تھی کی مردی یہ حضور وال بیک لیا نبی پاک نے فرمایا لیا جو اگلی نہ لگا کے بچہ حضور کو لائے آئی ارز کی تھی کمری والے آؤ یہ دو باری کیوں نہیں لے کے جان دے تھا نبیب کی بریان نے فرما تو نکی لگتا میں سویر تقریج ایمیں بیٹھے عدقیتی حضور وجہ کی فرمایا بچے سے کہ یتیم پہ اکھیر دا جب تو پتر نوں لے جان دو نا اسی یتیم نو خیال ہونا سی قدر میرا بھی ابو ہوتا دے منوں بھی لے نہ ہوتا فرمایا میں سویر دا اسی یتیم باستے گلی جو بیٹھا کہ انو خیال آوے جی دا کوئی نہ ہوئے ہو دا کملی والا تھے بیٹھا یہ نا میں تیرے پیار تو صدف محیر ایسا پیار دا نبی دا نہ بچیاں نہ تو نہ بچیاں دا میرے نبی دے نو جوانوں تے افہ دور دے بچے نہ امام بخاری فرماد نے کہتے دوتا بیا نبی کی پارگرش پیش کی تھا کہ امام بچیاں دا عشق سنا ہوگا میرے نبی دوتا نوشکار کہتے ہیں اینجوے کیا میرے نبی دے دائیں طرف نہیں کہتا سال دا بچہ شارحین فرماد نے بچہ حضرت انس بن مالک سن حضور نے پائیں بیکھا تھے ابو بکت عمر فاروق عثمان نے کہا نہیں حضرت مولا علی بیلا تلقہ ابو بریرہ برگے چاہیے صحابہ نے دائیں طرف تفصال دا بچہ انہیں ہر کم میرے نبی دائیں طرف تو شروع کر دے سن دوتا پیالا بچے نو حضور نے پکڑا دی تا بچہ جدو دودھ بھی لگا میرے نبی فرما بیٹا ٹھائر جا حضور فرمایا حاک تیرا عبان دائمہ عدل والا نبی دے بھی تینوں گتا پر آویخ میرے پائیں دانب آج عظمت تاج دار بیٹھے یہ تو اجازت دے آج عدل شروع کر بچے نے کردہ نہیں لائی تکہ لگا صحابہ گھوری پا کے بچے والا بکھا کی تا بچہ جنہیں نبی نو دوتھ پیالے لینے کار کر دیتا بچے نے صحابہ تے تیور بکھے تکہ لگا صحابہ میرے والا انجنا بکھو میں میں کسی عاشق تا ہی پتر ہوں آگیا تو دوتھے پیالے لینے نبی نو نکار کر دیتا کہنے لگا نا 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 دوتھے پیالے لینے نہیں کیتا میں جدودہ بیٹھا میں پیالے نو بیکھ ریا ساں میں بیکھا مالا میرا نبی کی تے ہونٹ لائکے دوتھ پی لائے میں بھی ہوتھے ہونٹ لائکے پی جانتے نبی دیاں ظلفان دیاں کڑلاں دوبار دے وہاں پر آ پیالے والا حاکت ہے نہیں وہاں کسی نو دے ساکتا کیا عاشق کیا عاشق میں کال سنائے دیتا حضرت پیل جماعت علی شاہ صاحب محدی تھی علی پوری رحمت اللہ لے اوہ بابا جی تھی زندگی تا اکثر حصہ مدینہ تیبا گو دلے جدو عربی بڑے غریب سن بابا جی قودو بڑے عمیر سن اتھو دولت کا ٹھیک کر کے لے جانی تے جا کے عربی انہوں تقسیم کرنی آج بھی مدینہ تیبا جماعت منزل دے نام تو ہوتل موجود نے جیڑے بابا جی نے اس دور چلنگر خان مدینہ کھولے انہیں بابا جی امیر کے جا کے دولت تقسیم کرنی تھی عربیان نے آپنے لکم دیتا ابو العرب عربیان دا باپ ہے آج بھی عربیان نے لینج پیار کرے جو باپ اپنی اولاد نہ پیار کر رہے آپ حرما دے نہیں کہ ایک در میں حضور دے روضہ نور دے قریب تو گدریا تھی کہ دس سال دا بچہ عربی لباس پہنے جنبی پاک دے گمب دے خیدر آوال دیکھیں جاوے تو روئی جاوے روئی جاوے تو روئی جاوے کہ او پیر جماعت علی شاہی جی تھی مرید پیران تھے لے مدینہ دے کتے دا پیر آگیا آپنو خبر ہوئی تھی بلا کے تھی مرید انو چھڑکا ماریاں ڈانٹ کے فرما کتہ ڈھونڈ کے لیا ہو کتہ آیا پیر جماعت علی شاہی جیزادہ لکھا مریدان دا پیر مدینہ دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ رو کے پیر فرما دیں اتنی معاف کر دیں یا نوشک ہے تو پیر شاہی جاوے مجھڑا مدینہ دے کتے دا دکھنا برداشت کرے مدینہ دے بچے نرودہ کیلے بلکہ عاشق دے بول کے کہنے دا اچھڑ چار دی پھیران اے بدوان دیں ای جڑی چار دی پھیران اے بدوان دیں میرا گولیاں آجے سما آرے آجے کسے باست کراؤں میں نقدر لے کم لی والے نو کی درے پیار آجے اے بدوانی ایسی ساری رات بیٹھے رہے اے بدوانی ایسی سارا مہینہ میں تکی دیا کسے باست کراؤں میں نقدر لے کم لی والے نو کی درے پیار آجے حضرت بی جواں گلی سارا بچے دے قریب گئے فرمایا بچے یا رونا کیوں ہے کہنے لگا بابا آجے دل دل گدرے میں کھا جا کچھ نہیں بابا جی میں خوکھنا لے پیار رونا فرما جا بچے یا ماں نیک دی ہوئے گی بابا جا 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 کے اپنی میں یتیمت کے رونا بڑھ کے آیا پیر جماعت علی شاہ بچے نو من جماعت منزل لے آئے کھانا مگوا کے بچے تھے سمن رکھے آئے دن دن دا پکھا بچہ کھانا کھائی جا رہے آج فرمایا بچے آئے میں پاکستان دا بڑا بڑا پیرہ نکھا دنیا میری مرید ہیں ایتھے پکھا رہے نیا دن پاکستان لے چلا اوٹھے مات کا پیار بھی دیوا گا بابا پیار بھی دیوا گا کپڑے بھی لے کے دیوا گا کھانا بھی لے کے دیوا گا پچے نے لکمان بابا بابا کلیب لے آکے رکھا جی دا بابے زیادہ مل پکڑے آ نبی کریر سے رو دینے سے آیا کہنے لگا بابا تیرے پاکستان دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اسے پاپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا کہنے لگا اوٹھے محمد اور روگا بھی لبے گا آپ جی چیز نکل گئی فرمایا بچے آئے ای اوٹھے لب دو میں مدینہ کی لینے اوناسی بچہ دامر چھوڑا کے دوڑ گیا کہنے لگا بابا لگا بابا پاکستان کو ہوں لہما بگا رہا سکنوں اپنے بگا رہا سکنوں کانے بگا رہا سکنوں دینے والے بگا رہا ہی رہا سکنوں تو پندرہ سو سال بعد مدینہ دے بچیاں کھلو محمد باج نہیں رہا جانگا جڑے محمد دے دور دے بچیاں ان کے انہا کھلو سنیاں باج قدو رہا جانگا ہوگے بگا پندرہ سکنوں میں ٹور پہ آگا ہوں بچے بی ایک سچا مجھے بچے 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 بلہ اللہ میں جو تو بسٹر نبی جا کے نظارہ کی تا جنہا بیکھا ہوں نے نبارہ تا جنہا نہیں بیکھا رہا وہ سارے دے نسیبہ چھوڑے ہیں کہ ایک افتاری زندگی دی بسٹر نبی جا کچھ کرے آجے تو اللہ کھانو ایک میلے بیہ کے محمد دے دردے افتاری کر دے نا اس میلے بیہ کے ایک باری تے خیال ہوں دا وہ مدینہ والے ہو وہ پندرہ سدینہ بعد محمد دے دوسری پرونے اور دینہ پیار کر دے ہو جو دوسروں نہ آیا ہوئے گا تو زرکینہ کو پیار کی تا ہوگے تو سیدہ پندرہ سو سال بعد محمد دے دوسری پرونے اور دینہ پیار کر دے وہ مدینہ تے یعباد بچیاں چاہے عجیب پیار میرے نبی دا سیدہ علم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھ کے نکلنا تو میرے کریمہ علیہ السلام نے بچیاں پیار کرنا میں اگر عیدت گفتگو کرنا تو میں نے بڑا لمبا وقت درکاریم اگر میں اصل موجود ہی طرف آمان سیدہ کملی والاں آگے آجے سیدہ کملی والاں آگے آجے سیدہ کملی والاں آگے آجے بچیاں دیان دوڑاں لگ جاندی آجے سارے بچے کہلے نہیں سیدہ کملی والاں آگے آجے ہاتی سے پانک جیوں دیں دینہ بچیاں جی کی ہوتی دا بچہ بھی کھیل دیں جب مسترمانہ تھے بچے دوڑ دیں کہنے سیدہ کملی والاں آگے آجے ہوئی ہوتی دا بچہ بھی دوڑ دیں وہ بھی کہتے ہیں ساڑا کملی والاں آگے آجے ساڑا کملی والاں آگے آجے اچھا یہودیاں دا عشق مسلمانہ تھے نبی اللہ شارہین فرماد نے بچہ دا نام سی عبدالقدوس ایسا عشق کہ نبی پاک دے خجنے والاں آگے میرے نبی آن دینے تے پانک جی دا لٹا بھر کے پہلے کھڑا دا حضور نے مضوک کران دا میرے نبی دینا لینڈ پاک سینے نہ لگا دے حضور نے ماد پڑھ دے رہے دے گرمیاں دی تو پیر میں لے بچے کھڑا دے دروازے کھڑکا کے لوگاں دے بچہ نو کہل دا آو یار کھڑ گے لوگاں دے بچہ نو توپش کھڑنے لگا دے دا تے آب دیوابنا ٹیک لگا کے حضور دے ہو جرے تے بھو بھول ویخ دے کھڑے تے بار آو گے نا کھڑے تے بے کھڑا گا نا عمر چھوٹی تے عشق بٹا ہی لگا لے چلنا حضرت پیر حیدر شاہ تاجہ دارے کرتو شریف تے دربان ہوتا میں نے سبحان اللہ دعزو کا دیا جب میں تقریر کو جہور کا پہنچانا جورہ شریف تے عظیم قلقہ جو حضرت پیر سیدہ حیدر شاہ بار شاہ تاجہ دارے کرتو شریف جب وہ دی عمر کھڑی تے عشق بٹا ہوئے کھڑا آپ ہی رجاہ فرما دینے عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں کھڑا کھیڑا کھیڑ دینوں دینوں کھیڑا لیڈی کی بیسی اترے پھلے لباری اُنو بے خدیاں بے خدیاں کھن گئی آؤ جل پاؤ آیا سیار دے دیکھنے نہیں ہ جو دل دے آدمے دیاں دل گئی آؤ جل پاؤ آیا سیار دے دیکھنے نہیں بے خدیاں دے دیاں دل گئی یا علی حیدر شاہر علی میں نہیں رہنگی کیسے ہونے یا رہنگیار میں یا علی حیدر شاہر علی میں نہیں رہنگی کیسے ہونے یا رہنگیار میں جوانوں بچے نے عشق لا کیا نبید جنہوں لگ جائے نا عشق صوفیہ فرماد نے عشق دیا تن نشانیاں ہو دی کتنی ہیں عشق دیا تن نشانیاں ہو دی عشق دی پہلی نشانی ہو دی یہ رنگ زرد جنہوں عشق لگ جائے در رنگ تیلا پہ جاند اور سکھ جاند جنہوں نے پڑھے لکھے یہ نشانی ہے یہ نشانی ہے کہ جڑے ترختیں چھا جائے نا انہوں سکھا دین دی عشق نو بھی عشق سوال سے کہند رہے ہیں کہ جڑے تے چھا جاوے انہوں سکھا دین دی عشق دی نشانی ہے کہ سکھا دین دی صوفیاء فرما دینے کہ عشق دی پہلی نشانی ہے رنگ زرد جنہوں عشق لگ جو در رنگ پھیلہ پہ جاند عشق دی دوسری نشانی ہے آہ سرد یعنی جنہوں عشق لگ جو ہاروے لے ٹھنڈے ہوکے بھردائے ہاں وہاں بھردائے حضرت خاجہ با یدید بستامی رحمت اللہ علیہ بستام دی گلی چجارے تیران چکل درویشوں نے حوکہ ماریا خاجہ با یدید چیخ مار کے بے گوش ہو گئے گوش آیا تو اس بابے نو فرما لگے میریا عبادت تا تول ہے لے تے آہ حوکہ منو دے لوگ آکھا سونے آہ تو ولیاں تا تاوجہ دار تے اوہ ولیاں جیدی عبادت فرشتے بے کھنا دے لگے عبادت دے کے حوکہ مگنے فرمایا اوہ تے اللہ حسامت دے بین آدھے اوہ تے کسے دی پرواہ نہیں اوہ تے آمت انو میریا عبادت قبول نہ کرے تے مہن کی کر لڑا ہے پر میں اپنی ولایت دے نگاہ نہ لے بکھے آئی اب بابے عشق دا حوکہ مارے فرشتے حوکہ مارے خدا دا عرشہ ہلا کے رکھ دیتا کیونکہ عاشق دا حوکہ اوہ تمہارے قبالی گزرین حضرت شیخ شرف عدین یحیاء منیری رحمت اللہ لے آپ اپنے ملکوزات جو فرما دے نہیں کہ دن فرشتے ہیں خوشبو سوں گی تے دوسرے نے پوچھ دینے ساتر لکھ سال گدر گئی انجدی اساں کدے خوشبو نہیں سوں گی کٹھوں آ رہی اکھا لگے جبریل مدینہ گئے آمان گئے تے اختاجی کلو پچھ آنگے جبریل نے پچھ آنگے فرما لگے سوں گو دا میمیاں پتا منہوں بھی کوئی نہیں مجھ میں چلے آمدینہ تو انہوں پوچھ کے انہوں جنہوں روز آ رہی ہیں خبران دیتی آنے جبریلہ کے عرض کی تھی کملی والے ساتھ لکھ سال تو اصاف فرشتے ہیں جنہوں نے خوشبو نہیں سوں گی جو میں تھی آ جا رہی تھے کٹھوں آ رہی میرے نبی فرما جبریل چپ اے عشق دا رازے نو رازی رہن دے کیونکہ جڑے محرم راز حقیقت آ دے اور راز حقیقت آ دے نہیں جنہ نہیں بیکھے آؤ کرنا گلان جنہ بیکھ لیا اے عشق دا رازے راز رہن دے جبریل ارکی تھی جی ماں چھو پکر جا ہاں پر فرشتے ہیں میں تو پوچھنے میں انہوں نے کی جواب دے مگر تے دس سو خشبو کتوں آ رہی کولیند والی نے فرما جبریل میرا ایک ہی اٹھا والا یار میرا ایک ہی اٹھا والا یار اے 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 چار دیا چار دیا میرے عشق میں جہاں اٹھا ہمارے آئے اے دے ہاں کے بھی خشبو بھی آگئی آئیں عشق دا ہوکا عشق دا دوسرے نشانی ہیں زنگ زرد آہ سرد نیان صاحب فرما دلے ہنجو ہارے ہوکے ہاں آہ دے گیا مرنے آیا پھر محمد بیت گیاں پر ساتھ عشق دی تیسری نشاندی ہے چشم تار جنو عشق لاگ جو دی اکھے ویچے اطلو رہا دی صوفیہ فرما دنے عشق چا مل دیاں بھی رونا پڑھن دا ایتے ویچھ ریاں بھی اس بچے چا عشق دیاں تیرنو نشاندیاں پوریاں سکدا جا رہے کمزور ہوندا جا رہے رات نو گھر جاندہ ہے اندہ ایٹی لمبی رات بنائی ہے یا لاکھا تو دینے چڑھے کھتو جا کے باہی بے کھا بچہ دینے بھی روندہ رات بھی روندہ بابا بلے سال نے پروایا عشق آپ بھی اب اللہ آئے دیں کم بھی اب اللہ آئے دیں عشق آپ بھی اب اللہ آئے دیں اب اللہ آئے دیں اجیے چھاپے دان یعنی جا جیسے پہ جا اللہ آئے دیں اللہ آئے دیں ایک دیں نبی پاک نماغ پڑھ کے باہر تشریف لے آئے تھے سارے بچانا پیار کی تا بچہ یہودی دا بچہ کوئی نہیں سرکار گزر کے اگلا دن آیا تھے سارے بچانا پیار کی تا بچہ یہودی دا بچہ کوئی نہیں تیسرے دن آئے تھے بچہ یہودی دا بچہ کوئی نہیں نبی قریبت یاد روکے پرما بچہ میرا یار جاں میرا یار دا پتہ لگے ایدنوں میری سرکار چھو پڑھ جڑا والا والے ہو در بچہ تینر گزرے ماں دیکھو بتی چھوئے ہوش ہے ماں پا میں پندرہ سو سال پہلے دیووے پا میں عج دیوے ماں پھے ماں ہوں دی اگر میاں دی دوپیر دا بیلہ ہوئے تھے بچہ ستا ہوئے تھے ماں اپنا پھٹے آتے کندہ جا دوپٹہ پتر دے لے بچے نو اینج لگتا ہے جب ایک خدا دیا رہا ہے مطلب چھانک کر دیتی ماں بڑی شفیق ہستی اس بچے دی ماں دو دے چلٹا کے رو رہی تھے اتھر ماں دے پتر دے چیرے تے دکھ دے تے باپ پاوانی کھلو کے پیار ہو رہی کہتے ماں رو رو کے پیارے کے تیری ماں مر جائے بڑی بھی ناراض ہوئے نہ تھے بچے نہ تھے بچے نہ کچھ نہیں کہتی بس کہتے تیری ماں مر جائے اپنے آپ لوگ کہتے تیری ماں مر جائے تو ماں بھی اتھر مطر دے چلٹے دکھ دے تیری ماں مر جائے آج تین دن گزرے تو کھاتا بھی کچھ پیتا بھی کچھ تیتا سکی کھانا کی کی بھی نہیں نو جوانوں بچہ آکھ کھول دا نہیں تھے باپ آبان دی کھلو کے روئی جاوے پر اید رجل سرکار ٹورے نا اچھا ہونا کہ بچے دی آکھ کھول گئے بچے دی آکھ کھولی تھے ماں نہیں جانے چا جانتے ماں مات تھا جب کے روکے کہہ لگی پہلے اے دست کھانا کی آج دین دن تو گزرے کھاتا کچھ نہیں دست پینا کی تنی ماں لے کے آوے بچہ دروازے والوے کے روئی جانے چاہے لے نو جبانو عدیث پاکی جو دے دروں نبی کریم انٹلے اے در موت دے فریستے بھی آگے بچے دیا آکھ کھولی بیلہ آگے بچے دیا آگے 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 بچہ دروازے والوے کے رئی جانتا ہے اے دے باپ نے پواہ دبا لے آگے سینے ہا لالے آگے کہن لگا پترہ نکی جی عمرے کے روکے لالے نہیں اپنا دے روح کیوں دلے چلا آجا تبیل کھولے چلا بچہ کھا لگا پاپا جڑے روگ میں لگ گئے حکیمہ کھولی لاج رہی حبیبہ کھولی لال میرا اتنا پہل آجے تھے او دیدار حبیبی عاشق دا جو دستے دارو پاو جملا پس اجن دے او سیانا جانا آیانا جانے روگ نام مانا دے او جب آنم پچھت آخری بیلا ہجگیاں شروعیاں تے بچہ روئی جا رہے تھے دروازے والے بکھی جا رہے تھے رو روکے تھے دل چی آنکھیں کھولی والے میں تے روز ملن نہیں ہوتا رہے آج میں نہیں آسکتا تو تو آسکتا میں کہا لنا سنائی میرا گزارہ نہیں ہونا حضرت امام غزالی فرما دنے حضرت حود علیہ السلام دے تورچے کہ نوجوان جدہ نام یہ ہوتا انہیں کتاب اچھ پڑھیا ہے کہ نبی یونو جدہ نام یوسف ہوئے گا تے حسن دی نگری دت آجدات انہیں عد کی تیجئے عبادت قبول لے نا تے من اس ویلے تک موت ہونا دے بھی جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لما اللہ فرمایا کونچ جا کے تے عبادت کرتے یوسف آبے گا وہ بارہ سو سال کھوچ عبادت کرتا رہا بارہ سو سال بعد جدو حضرت یوسف پیدا ہوئے تے ویرہ نے رسی نہ پند کے جدو کونچ لٹکا کے رسی کٹی نہ تے حضرت یوسف کونچ اندر گئے تے جبریل جنت تخت لے آکے کونچ بچھا دیتا حضرت یوسف جدو تخت جا کے کونچ بیٹھے تے یہ ہوتا کونچ دی دیوار چل نکل کے تخت آکے بیٹھ گیا تے حضرت یوسف فرما لگے میں نو تے ویرہ سوٹے آئے تو کتوں آئے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لاجپالہ ویرہ تا گیلا نہ کری تے نو کھوچ ویرہ نہیں سوٹے آتے تے نو کھوچ میریاں بارہ سو سال دیا او بی کھاں لگے آیاں تے دو ڈی کھاں سچیاں ہوں تے پاکی چل کے گوئے آ جانے او چھو پچے دی او ڈی کھو سچی سی ہوں او دروازے والے بیٹھے جا بہتے رو ہی جا بہتے روکے آکھیں تے نو ملن نہیں ہوں تا رہا سونے آتے جو میں نہیں تھے تو تے آسکنے انہوں نے اجازہ دے وہاں تھے میں رنگ پیش کرا ہوں دی او ڈی کھاں میں نے رب کعبہ دی قسمیں وہ جنہوں اڈی کھاں انہوں نے کسے ماہی دیا جنہوں نے سرک ہوئے تاؤں گ ہوئے اوڈی کھوئے صدر ہوئے انتظار ہوئے وہ اڈیاں چوکے نا پپا پاروچی ہوکے ماہی دیا رامہ بیخنوں نے تروازہ حوالہ بھی کھڑکی تنہوں نے اینج لگ دیا جو میں گیا رہے کہ پوچھو نا جا کے کسے اڈی کھوالے کھو جنہوں نے کسے ماہی دیا اڈی کھوے میاں محمد بخش فرما دے میں کتنے باغ گے چلی آتے پھالدار ترخت تے ٹینیاں لٹک رہی ہوں بچھک سرو دا بوٹا تے اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرما دے تیری برادری چھوکے کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے فرما دے نے ترختی جو آواز ہے محمد بخشا انہوں نے یار مل گیا میں نے اڈی کان لگی ہوں آپ نے اوسائی ترخت نال ٹیک لگائی تلک کے فرما دے نے سرو عزاود حیران کھلوتا پیر زمین وچ گھڑے پر اچھا ہو ہو رستہ دیکھے بچہ اڈی کان کر رہے ہیں دروازے بلوے کے رو ہی جاوے آخری ہچکیاں تھے بہت فرشتے آو دروازے چاوے بچہ دروازے بلوے کے رو رو کے گھن ریاض تیری را مدیبہ باندے آئے یاد تیری را مدیبہ باندے آئے یاد تیری را مدیبہ باندے آئے سارے انہوں نے کہا نا شام تو دیوہ بال کے بیٹھا نہ ہو دی یار حضیعت ہے کہ تیکھا ہم نے ایک کوئی غرض آیاں کہ یاد تیری دے دیوہ بال اکھیاں کر لو باندھتے ہاتھ کر لو اے اینجل کر کے بلا آج اینجل نہیں بھئی اینجل بتا کیوں پیالہ الٹا رکھ دی یا تے بارش واسدی بھی یا تے بھردہ نہیں پیالہ ستہ رکھئے نا سخی پھر ماندھتے خالی نہیں جان دی دیو بھار کے بیجنے اے اینجل کر کے پیالہ اپنے دل دا رکھے آجے تو رو کے ارض کرے آجے آمی جا بل لیل ظلفان انہیں رل کے پڑھ گئے ہو سکتا کسی تھی منظوری تھی ہو جائے نا یار سارے مل کے تو مل کے سارے پڑھ گئے آبی جا بل لیل ظلفان 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 رات مک چلیا ہونے آوی جاؤ رات مک چلیا ہونے آوی جاؤ اے دے خواب اپنے سینے گھلا لے آو کہہ لگا پدرا رونا کیوں ہے کہہ لگا بابا میں ٹھول چلے ہوں جلدی کر میرا یار بولا کے لائے آو اے دے خواب اپنے پوچھویا بھجیا تھا سے تیرا یار کونے کہہ لگا میرا ہو یار بیڑا جگ جبی یار رب جبی یار اے دے خواب اپنے دھوری پاکے بیچھے آو مان سمجھ گئی کہہ لگی بے جلدی جاؤ میرا پتر ٹھول چلے آوی اے دا جیڑا بھی آرین جلدی بولا کے لائے آو اے دا خواب دروادے والے دوڑے آو دروادے چھے جا کے رک گیا آو بججہ کہہ لگا بابا جاندہ نہیں کہہ لگا پترا کیوں ہے جاو آو مسلمان او جانبی ہے پتہ نہیں ساڑے گرے آو بے کے نوے آو بے کہہ لگا بابا پڑا مجھ پانی انہوں جانبی ہے جانبی ہے جانبی ہے جانبی ہے بلا پہ آ جا گئی او آ جا گئی اے دا خواب کلیچ نکلے آو ادھر ہنور کلیچ آ گئی بچہ اچانک اٹھ کے باٹ گیا ہوں اب اے خواب کلیچ نکلہ آگیا ہوں ایک خواب مجھ پانی ہے جانبی ہے جانبی ہے شلیک آگیاں تکدیس میں لگیاں ne renting نبالے نڈے خود جان آوالے کر دے ساوان اس جان دا مالک آمین دے اچانکہ میرے نبی دروازہ کھلے آؤ بچے دی جیخ نکل گئی کہنے لگایا امہ ہوگے سا میرا یار آگیا نبی کریم خرام خرام یاد اسے پچے دا صرف جو جیچے رکھے آؤ کہ متاجم کے فرمایا تو میرا یار دا صرف تیرا کی حال دا صرف تیرا کی حال کہ جد ماہی پوچھن کی حال میں نہیں سمجھے کسے عشق والے نے پوچھے جد ماہی پوچھن کی حال اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ان کے آنے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے اللہ دے نبی عیوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار رہے ہیں اٹھارہ سال دے پاس شفاہ ملی تے ایک دن جبریل پوچھتے ہیں کی حال فرما دے پہلے نلوم مندہی حال اٹھارہ سالہ دے پاس شفاہ ملی تے فرما دے وہ حال مندہ ہے فرما دے بیماری چنگی سی رب روز پوچھتا سکھی اس شفاہ نلوم بیماری چنگی جدو رب پوچھتا سکھی جدو ماہی پوچھن کی میرے قریب نے فرمایا تیرا کی حال ایک کہہ لگا سنیا تو جب کیا بتاؤں میرے ہم رشید کے سامنے میرا حال ہے میری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اکھے چھتی بڑی میں طبیبہ لیتے میں مر گئی ہمار گئی جدو سونے سینے تھے ہاتھ رکھے کہتا ہوں نہ مر کے بھی نہیں مردہ یہ تیری نظر میرے آقا علیہ السلام پیار کر رہے تھے بچے نے آخری ہچ کی لئی جدو فرما اٹھر چلے ہیں ہچی ٹھر جا نہیں ساری زندگی میری یا رامہ جو گزار چلے ہیں جاندی باری پڑ محمد تک تیرا میرا وعدہ لیا میں جننچ نہیں جانا جب تک تیری پاؤں پھڑ کے نال نہ لے جا بچے ماں والا بکھا ابو والا بکھا باپ روکے کہندہ جو تیرا یار کہندہ جاندی باری پہوئی کر گئے جا بچے نے اکھ رکھی نبی تے مکتے لب ہلے کلمہ تے بادی آباد آئی تے بچے دی روپ پر وعد کر رہی میرا ایمان کہندہ روپی جاندیہ کہندی ہوئے گی ہوئے گی اللہ سجنہ سکتے ہڑنی پائی تے جان تیرے لائی جے تو رضی ہو جاوے تھے دل گئی کل خدا دل گئی جبانوں بچے دی روپ پرواز کی تھی حضور اٹھ کے متھا جمع کے فرمایا الحمدللہ اللہ انکذاہو من النار فرمایا شکر رابطہ جن نے محمد دے صدقے نو دو دخلی آگتو پچھا لیے سرکار نے فرمایا صحابہ بچے دے کفند فندہ انتظام کروئے دا جنازہ ما محمدہ پڑھا فرما دین نے دی گلی ہیں جو سے بچے دا جنازہ نکلے آو آشک کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا خوم کے نکلے میرے نبی جنازے دے نال جا رہے قبلی والے آپ لیں اڈیاں مبارک جو کہ پپا مبارک بات دور رہے تھوڑی دور گئے حضور نے پپا مبارک بھی اٹھائے پیراندیاں اگلیاں دے ٹوڑ رہے اسے عرض کی تیس ہونے ہیں جو پیراند جو تکلیف ہے موڑے ہاتے چکلی فرمایا تکلیف نہیں میرے یار دے جنازے چو فرشتے ہیں پورا پیر رکھا دی جگہ نہیں پر مل دی جنازہ میرے نبی آپ پڑھایا تفندہ ملائیہ تے حضور اسے بچے دی قبر چھتر گئے فرما لے آؤ میں نوہتھی دورا جنوہتھی مرشد دور دے وے راہ سمجھاؤں دی لوڑ نہیں اسے بچے نوہتھے چراکے جنو سرور کائنات مٹی ڈال کے قبر بنائی تے صحابہ تے رو رے پر حضرت ابو حریرہ سنترد نہ روئے تے لوگا پچھا ابو حریرہ پچھا تے رکھی لگتا ہے فرما کجھ نہیں پچھیں جو رو دیکھیں فرما ہوتے نصیبہ تے ناز کر کے روئی جانا کہ نماز ایک نہیں پڑی روزہ تو ایک نہیں رکھیا حاج کیتا کوئی نہیں زکاہ تا دیتی نہیں کہ یار دا عشق کما کے ٹر چلے یار ہتھی جنازہ پڑھا کے آپ دفن کیتا ہے تے کیسی جا 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 تو نہ مر دو قدی میں ہوں اجا تیری جگہ قدی میں مر جاندہ تے حضور منو نے جا دفن کروئے گرامی قدر جنہ پڑھیاں عشق نمازہ اوہ خدینی مردے مردان دے ترپارہ ہوتے آوے صلی اللہ علیہ